ایوب دسمہ باب میری روح میری زندگی سے بیزار ہے میں اپنا شکوا خوب دل کھول کر کروں گا میں اپنے دل کی تلخی میں بولوں گا میں خدا سے کہوں گا مجھے ملزم نہ ٹھہرا مجھے بتا کہ تُو مجھ سے کیوں جھگڑتا ہے کیا تُجھے اچھا لگتا ہے کہ اندھیر کرے اور اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کو حکیر جانے اور شریروں کی مشورت کو روشن کرے کیا تیری آنکھیں گوشت کی ہیں یا تُو ایسے دیکھتا ہے جیسے آدمی دیکھتا ہے کیا تیرے دن آدمی کے دن کی طرح اور تیرے سال انسان کے ایام کی مانند ہیں کہ تُو میری بدکاری کو پوچھتا اور میرا گناہ ڈھونڈتا ہے گو تجھے معلوم ہے کہ میں شریر نہیں اور کوئی نہیں جو تیرے ہاتھ سے چھڑا سکے تیرے ہی ہاتھوں نے مجھے بنایا اور سرہ سر جوڑ کر کامل کیا پھر بھی تُو مجھے ہلاک کرتا ہے یاد کر کہ تُو نے گندھی ہوئی مٹی کی طرح مجھے بنایا اور کیا تُو پھر مجھے خاک میں ملائے گا کیا تُو نے مجھے دودھ کی طرح نہیں انڈھیلا اور پنیر کی طرح نہیں جمائیا پھر تُو نے مجھ پر چمڑا اور گوشت چڑھایا اور ہڈیوں اور نسوں سے مجھے جوڑ دیا تُو نے مجھے جان بکشی اور مجھ پر کرم کیا اور تیری نگہبانی نے میری روح سلامت رکھی تو بھی تُو نے یہ باتیں اپنے دل میں چھپا رکھی تھیں میں جانتا ہوں کہ تیرا یہی ارادہ ہے کہ اگر میں گناہ کروں تو تُو مجھ پر نگران ہوگا اور تُو مجھے میری بدکاری سے بڑی نہیں کرے گا اگر میں بدی کروں تو مجھ پر افسوس اگر میں صادق بنوں تو بھی اپنا سر نہیں اٹھانے کا کیونکہ میں رسوائی سے بھرا ہوں اور اپنی مصیبت کو دیکھتا رہتا ہوں اور اگر سر اٹھاؤں تو تُو شیر کی طرح سے مجھے شکار کرتا ہے اور پھر عجیب صورت میں مجھ پر ظاہر ہوتا ہے تُو میرے خلاف نئے نئے گوا لاتا ہے اور اپنا کہر مجھ پر بھڑاتا ہے نئی نئی فوجیں مجھ پر چاڑاتی ہیں پس تُو نے مجھے رحم سے نکالا ہی کیوں میں جان دیتا اور کوئی آنکھ مجھے دیکھنے نہ پاتی میں ایسا ہوتا کہ گویا تھا ہی نہیں میں رحم ہی سے قبر میں پہنچا دیا جاتا کیا میرے دن تھوڑے سے نہیں بازہ اور مجھے چھوڑ دے تاکہ میں کچھ راہت پاؤں اس سے پہلے کہ میں وہاں جاؤں جہاں سے پھر نہ لوٹوں گا یعنی تاریکی اور موت اور سایہ کی سرزمین کو گہری تاریکی کی سرزمین جو خود تاریکی ہی ہے موت کے سایہ کی سرزمین جو بے ترطیب ہے اور جہاں روشنی بھی ایسی ہے جیسی تاریکی موسیقی موسیقی